اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتائی سیریس ٹاپک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فیس بک پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح چراہ جاتا ہے آپ اس ویڈیو گو ان تک دیکھتے رہیے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے میرا نام ہے اتاور ایمان آپ دیکھ رہے ہیں اے یوار چینل لیٹس ٹارٹ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ یہاں سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے اگاہ رہ سکیں اور جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک بیاک وقت پہنچ سکے تو فرنڈز پچھلے ایک دو ہفتوں میں جو فیس بک پہ بہت ساری کیا کہتے ہیں ایلیگیشن الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ جو یوزرز کا ڈیٹا ہے اس کو مختلف کمپنیز کو بیج کے اس سے پیسنگ ہم آتا ہے اور اس کے آپ کے جو براؤزر سکرین پہ یا فیس بک پہ جو ایڈز آتے ہیں وہ وہ ایڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ چیزیں لائک کرتے ہیں فیس بک پہ یا آپ کی جو ساری پرسنلٹی ٹیل ہے وہ دوسری کمپنیوں کو بیج دیتا ہے تو فیس بک پر ایسی بہت ساری ایپ سپائی جاتی ہیں جن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنلٹی کونسی ہے آپ کی ٹاپ تین فرینڈز کونسی ہیں اس کے علاوہ آپ کا انٹریسٹ کسٹ میں ہے آپ کتنی دولت کمائیں گے آپ کب مریں گے یہ ساری ایسی ایپس بنیوی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی سائٹ پہ لے جاتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے یہ کریں تو آپ کو یہ بتجلے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور وہ بھی اس کو ٹرائی کریں تو فرینڈز ہوا یہ ہے کہ ایک کمپنی تھی جس کا کوئی سی ایو کوگن کا نام تھا اس کا کوئی مارک کوگن یا اس قسم کا کوئی نام تھا تو اس نے یہ جو ایک ایپ بنائی تھی ایسی ایک ویب سائٹ بنائی تھی تو اس میں آپ بندہ اپنی پرسنلٹی کو چیک کر سکتا تھا تو اس نے ایسے کیا کہ جو جو بندہ اس کی سائٹ پہ لاغن ہوتا تھا سائن اپ ہوتا تھا تو اس نے وہ سارا جو ڈیٹا ہے ایک تو یہ کہ یوزر کی ساری انفرمیشن یوزر کہاں سے ہے اور اس کی کنٹیکٹ انفرمیشن کنٹیکٹس سارے وہ اس نے ایک چرا لیے اور دوسری باجی ہے کہ یہ نہیں کہ یوزر کا خود کا ڈیٹا چرا ہے اس نے یوزر کے جتنے بھی فرینڈز تھے فیس بک پہ آپ فرینڈز کی لیمٹ پانچ ہزار ہے کہ آپ پانچ ہزار فرینڈز تک اپنے فرینڈز فیس بک کی لسٹ میں رکھ سکتے ہیں تو ان جو فرینڈز تھے ان ساروں کا ڈیٹا بھی اس جو اس کی گوگن کی کمپنی تھی جو کہ اس نے ڈیٹا پندے کی پرسنیلٹی جاننے کے لیے وہ بنائی ہوئی تھی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کی پروفائل پر یہ شو کروائیں گے کہ آپ کی پرسنیلٹی کیسی ہے آپ خوصہ کتنا کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس کی شو ہونا شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہاں تک بات رک جاتی تو یہاں تک بھی کام بہت زیادہ خراب تھا انہوں نے یہ کیا کہ ایک فرم ہے امریکہ کی فرم ہے اس کو کیمپنی جنلٹی کا کہتے ہیں اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکریشن دے دوں گا آج کل یہ جو فیس بک کی پرائیویسی کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ کردش میں خبروں میں ہے کہ آپ کے جو فیس بک پر ڈیٹا ہے جو پرائیویسی ہے وہ بلکل بھی سیف نہیں ہے بہت زیادہ بندے فیس بک کے اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں میں چار پانچ جو آرٹیکلز ہیں ان کے جو لنک ہیں ڈسکریشن میں نیچے دے دوں گا آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ فیس بک پر آپ جو کیوں زیادہ سیف نہیں ہے اور آپ کا ڈیٹا کیوں بریچ ہو سکتا ہے تو یہ بہت آپ کو سمجھ لینے چاہیے کہ انٹرنیٹ پر کوئی بھی چیز فری نہیں ہے اگر وہ چیز فری ہے تو اس کا پروڈکٹ آپ ہیں مثال کے طور پر وٹس ایپ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی سرویس ہے کہ اس میں آپ میسیجز بھی سکتے ہیں پکچرز ویڈیوز جیفز ویڈیو کال کر سکتے ہیں آڈیو کال کر سکتے ہیں لیکن یہ فری کیوں ہے بہت سارے بندوں کا یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی سرویس ہے یہ جب فیس بک نے پر چیز نہیں کی تھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پہلے فیس وٹس ایپ لانچ ہوئی تھی تو اس کی سبسکریپشن ہوتی تھی ایک ایئر کے لئے فری ہوتی تھی اس کے بعد آپ کو پیہ کرنا پڑتا تھا آگے اگر آپ نے وٹس ایپ یوز کرنی ہے جب سے اس کو فیس بک نے ایک وائر کیا ہے فیس بک نے خریدی ہے وٹس ایپ تب سے جو وٹس ایپ ہے وہ فری کر دی گئی ہے وہ فری کیوں کر دی گئی ہے کیونکہ ان کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے وہ آپ کی ساری کنورسیشن کو اپنے پاس سیو کر رہے ہیں اور اس کنورسیشن کی بیس پہ وہ آپ کا جو ساری ڈیٹیل ہے وہ جان لیتے ہیں اور آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے پھر اس پیس پہ آپ کو ایڈز دیتے ہیں وہ اور وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پرسنل ڈیٹیل اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں تو ایسی جو کوگن کی کمپنی ہے یا اس طرح کی کمپنی ہے وہ آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان سے لے سکتی ہیں اور وہ لے کے آگے دوسری کمپنیوں کو بیش سکتی ہیں جو کہ پھر یہ زیادہ ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جو ڈانلڈ ٹرمپ جیتا ہے امریکہ میں الیکشن تو وہ اسی پیس پہ جیتا ہے کہ یہ جو کمپنی تھی کیمپریج انیلیٹی کا اس نے جو ڈانلڈ ٹرمپ اس کو سارا سٹیٹس دی ہیں کہ آپ یہ یہ جو بندین کا یہ یہ انٹرسٹ ہے پھر ڈانلڈ ٹرمپ کی جو انٹریکشن کمپین تھی وہ اس کے ایڈز ہوئے ہیں وہ اس کی بیس پہ لگائے گئے ہیں لوگوں کی پروفائل پہ آئے ہیں تو پھر لوگوں کی پروفائل جو وٹنگ ہے وہ اس طریقے سے منپلیٹ کی گئے یہ لوگوں کے منڈ کو چینج کیا گیا تو یہ آپ کے ساتھ ایک کھیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں فالو اپ دوسری ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو تھوڑی زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ابھی میں ریسارچ کر رہا ہوں تو میں نے یہ مجھے ابھی ابھی ٹاپک پتا چلا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے انسٹنٹینیس لی ایک ویڈیو بنا دوں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے آس بنی ہوئے یہ کوئی دفعان آئے ہوئے سوئے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں تو آپ میری اگلی ویڈیو کو ضرور انتظار کیجئے گا اس ویڈیو میں آپ تک کے لئے اتنا ہی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تارمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت صرف خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی